نمشکار دوستوں میں پھر حاضر ہوں آن کاؤپریٹ مین لے کر کچھ قصے کچھ کہانی سنانے آپ کو اپنی زبانی کچھ آپ بھی تھی کچھ آپ پہ بھی تھی آج کی کہانی لی ہے میں نے زتاکہ سٹوریز سے ری ٹولڈ بائے ورشہ داس پبلیشرز ہیں سکولیسٹک آج کی کہانی کا شیشک ہے دھا ٹرو فرینڈ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہمالیا گود میں بسے باغوں کی گنگا ندی آس پاس بہتی تھی جس کی وجہ سے یہ باغ ہمیشہ یہاں کے پیڑ ہرے بھرے اور فلدائی رہتے تھے ان فلوں کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں دوتے ان کو ان کی طرف اکرشت ہوتے تھے اور یہاں آکے اپنا ڈیرہ جمعے رہتے تھے وہیں پہ ایک پیڑ تھا جہاں پہ دوتوں کا راجہ سخراج اس پیڑ پہ رہتا تھا پیڑ بھی اس کو اتنا ہی پسند کرتا تھا جتنا سخراج پیڑ کو یہ کہانی انہی دونوں کی دوستی پہ ہے ایک دن اچانک پیڑ بیمار پڑ گیا اس کے پھل گرنے لگے پر سخراج اس کے باوجود بھی پیڑ سے نہیں گیا کچھ دنوں کے بعد پیڑ کے پتے بھی جھنڈے لگے تو سخراج پیڑ کے پتے کھا کر اور ندی کا پانی پی کر اپنا گزارہ کھنے لگا اب یہ دیکھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب پتے بھی نہیں رہے تو بچی ہوئی جو ٹہنیاں تھی سخراج وہی کھاتا اور پانی پیتا لیکن اس نے اپنا پیڑ نہیں مرلا وہ پھر بھی بہت خوش اور سنتوش جنگ تھا یہ سب چیزیں اوپر سورگ میں بیٹھے بھگوان اندر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ کمال ہے یہ سخراج پیڑ نہیں چھوڑ رہا اور بجائے اس کے اس کو کھانے کو بھی کچھ نہیں مل رہا اس کے باوجود اس کی اتنی گہن نشطہ ہے اس پیڑ کے پرتی کہ وہ وہاں پہ اس پیڑ کے ساتھ ہی رہ رہا ہے اندر بھگوان نے کہا کہ یہ جو پکشی ہیں یا جو جیو جنتوں ہیں یہ تو بہت عویمانی ہوتے ہیں یہ اتنا پریم اس کے اندر کیسے جاگرت ہوا کیوں نہ اس کی پرکشہ لی جائے انہوں نے پیڑ کو بھگوان اندر نے پوری طرقے سے سکا دیا اب وہ ایک لکڑی کا کھوکھل پیڑ بن کے رہ گیا اس کے باوجود سخراج اس پیڑ سے نہیں گیا اور پھر بھی خوش تھا اور گنگا کا پانی پی کر گزارا کرنے لگا اب بھگوان اندر نے سوچا کہ یہ سچ پچھ اس کا پیار اور دوستی سرانی ہے انہوں نے ایک ہنس کا روٹ لیا اور وہ اڑ کر نیچے سخراج کے پیڑ کے بگل والے پیڑ پہ آ کے بیٹھے اور سخراج سے بولے ارے بھائی آ جاؤ اس سوکھے پیڑ پہ کیوں بیٹھے ہو آؤ ادھر آؤ اس پیڑ کو دیکھو کتنا ہرہ بھرہ ہے کتنے اچھے پھل لگے ہیں تم یہاں آؤ ان پھلوں کو چکھو بڑے میٹھے ہیں یہ پھل لیکن سخراج نے جواب دیا میں اس پیڑ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ میرے لیے کیول ایک پیڑ نہیں ہے اس پیڑ نے میرے پریوار کو اور مجھے کھلایا پلائیا آج تک میں اس کا دوست ہوں اس کا بھائی ہوں میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں اور آج تک اگر اس نے میرا ساتھ دیا ہے میں نے اس کا اچھے دنوں میں ساتھ دیا ہے تو برے دنوں میں بھی میں ہی اس کا ساتھ دوں گا یہ سن کر بھگوان اندر بہت خوش ہوئے بہت پرسند ہوئے انہوں نے کہا اور انہوں نے اپنا اصلی روپ سخراج کو دکھایا سخراج نے جو ہی بھگوان اندر کو سامنے پایا تو وے نت مشتق ہو گیا اور بولا میں بہت کرتگیہ ہوں کہ آپ سورک سے چل کے مجھ گریب کے پاس آئے پر میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کو آفر کرنے کے لیے کوئی فروٹ نہیں ہے کچھ کھانا نہیں ہے بھگوان اندر نے کہا آج تم مجھے کچھ آفر نہیں کروگے میں تمہیں آفر کرتا ہوں مانگو کیا وش مانگتے ہو آج تمہاری ہر وش میں پوری کروں گا سخراج نے کہا میں بس آپ سے اتنا ہی چاہتا ہوں کہ میرے مطر کو پھر سے ہرہ بھرہ کر دیجئے اسے ہیلڈی کر دیجئے بھگوان اندر نے اسے آشیروات دیا اور پیڑ کچھ ہی پلوں میں پھر سے ہرہ بھرہ اور پھلدائی ہو گیا یہ دیکھ کر سخراج اتنا خوش ہوا کہ وہ چہ چہانے لگا اور بھگوان اندر سور کی اور لوٹ گئے آج کی کہانی سخراج اور پیڑ کی تھی ایک دوستی کی کہانی ایک پیار کی کہانی آج کے اس یوگ میں دوست بہت مل جاتے ہیں لیکن سچے دوست ملنا بہت مشکل ہے اور اگر آپ کے پاس یہ وراثت ہے تو سخراج کی طرح ان کے ساتھ رہنا انہیں چھوڑنا مت کیونکہ آج دن اچھے اور برے آتے جاتے رہتے ہیں لیکن دوستی ہمیشہ قائم رہتی ہے کسی نے خوب کہا ہے دوستی جب کسی سے کی جائے دشمنوں کی بھی رائے لی جائے بوتلیں کھول کے تو پی برسوں آج دل کھول کے ہی پی جائے دوستوں آپ کو اسی مقام پہ اسی قصے کے ساتھ یہی ورام دیتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہوں انجوائے کیجئے اس کہانی کو اور چھوڑے جا رہا ہوں آپ کو ایک دوستی کے بھرے نگمے کے ساتھ جس کو سن کر آپ اسٹوری کو اور انجوائے کریں گے ایک دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دمگل تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے توڑیں گے دمگل تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے موسیقی 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 ارے میری جیت تیری جیت تیری ہار میری ہار سن ہے میرے یار تیرا غم میرا غم میری جان تیری جان ایسا اپنا پیار جان پہ بھکھے لیں گے تیرے لیے لے لیں گے جان پہ بھکھے لیں گے تیرے لیے لیں گے سب سے دشمنی یہ دوستیں اب نہیں توڑیں گے توڑیں گے تم مکر تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے موسیقی 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 موسیقی